وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمِرْسَلِيمِ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمَا اللہم سلِعَلَى سَيِّدِنَا وَمَلَى لَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِعَلَيْهِ صلاة وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْخَابِكَ يَا سِيِّدِي يَا رَخْمَةً لِلْعَالَمِينَ عزت دلائق علماء کرم طولباء میرے بزرگو بھائیو اور دوستو سب تو پہلے میں مبارک بات پیش کرداؤں ہوں حضور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر حیات نقش بندی صاحب آپنوں طولبانوں کے جننوں اللہ نے اتوفیق عطا فرمائی علم دلور اپنے سینج محفوظ کرنے دیں چشمہ چوہ اسی آپنی زبانہ چاکھنے ہیں یا خود ہون تھوڑا جا سہولتا نہ دور آگیا پہلے دور جڑے بابے بابے بیٹھ وین اس گلہ نے جان دین کے علاقے نے اندر اگر حیقت خوئی کوئی کھٹا چھوڑے نہ ہے تے پورا علاقہ اس خوئی تو فیدہ اٹھے نہ ہے اور اس چشمیں چوہے تو خوئی تو فیدہ عوام اٹھے نہیں ہے تے جمیں جمیں بندے گھڑے تے بانگیاں بار بار کے کھڑے نہیں ہے امیں میں راہے تے کھوئی کھٹنے آلے ہیں دعائیں دینے وینے وینے اگلے ہوئے جانے ہیں اے ساڑے علاقے جیتے ناڑی اس کا سیویج کھوئی ہونی ہے ایک دو بابے ٹور ٹور کے ملکہ کو جتیاں گھزا چھوڑی ہونے بھئی جا پڑھ ہوتے 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 بھائی خوئی کھٹا ہوتے بغیر بغیر ان ساری اگلہ تو سا پتا تھا ایک خوئی ایک چوہ ایک چشمہ اگر علاقے نے اندر کھٹا ہوئے نہ ہے تے پوری پورا علاقہ پورا محلہ ترہ چار گران اس ہوت کی خوئی چوپانی کڑ کڑ کے بھرینے رانے استعمال کرینے رانے کھٹنے آڑا پتہ نہیں دنیا تو ٹور گیا جا دیمنے آڑا پتہ نہیں ٹور گیا ہو سی زندہ یا ٹور گیا اگر علاقے دے اندر ایک چشمہ یا ایک خوئی کھٹ کے چلا گیا نہ او بھانے چلا گیا جس وقت تک بندے اس خوئی چوپانی بھرینے روان فیدہ اٹھینے روان جنوار پانی پیسن بندے پانی پیسن فیدہ اٹھینے روان او بھانے کبرچ تر گیا او جڑہ کھٹ کے گیا جڑہ جا دے کے گیا اس نو اللہ رب العزت کبر نے اندر بھی فیدہ پہنچا اندر روانا سرکار دعالم علیہ الصلاة والسلام دے ایک فرمان ہوئی ہے اوہ پانی جڑا اوہ صحابی رسول حاضر ہوئے یا رسول اللہ میری والدہ خوت ہو گئی اوہ نوی صالح صواب کرنا چانا کی کرا میری آکر نے ارشاد فرمایا پانی اور اوہ کھوئی کھٹوائی مشہور روایت تو اسے سونی گئی کھوئی کھٹائی حضور صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام مستیفان کے دعا بھی کی تھی پتا چالیا بھئی اگر بندہ ایک چشمہ ایک کھوئی کھٹا کے لگا بنجے کبرہ چور بنجے تامی پچھو فیدہ پہنچنا رہا حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عمر حیات مقشبندی صاحب تسا سنگیاں جا دیتی انہا چو علا دیتا غون تسا بچے بیجدے راسو اس چشمے چو فیضان حاصل کردے جاسن فیض لیندے ویسن علم حاصل کردے جاسن جتے جتے تک ان تساندے اے پروانے جڑے اتھو فیض لے کے چلے ویسن پاکستانی یا بیرون ملک دے اندر جتے تک ان چلے گئے ان علم دا فیضان پھیلاندے ویسن جنہ بندیاں جا دیتی انہاں جڑے بندے مردے نار کھڑے وین انہاں جس جڑے جڑے بے کے تھے پڑھا رہا سارے ہاں اللہ رب العزت فیضان عطا کردہ راسی بانے دنیا تو چلے گئے تامی پچھو اللہ رب العزت اس دے درجات میں بلند فرماندہ راسی گل سمجھ آئی کونی آئی میں اپنی چوز پنجابی گل پہ کرنا آتے گل بھی یہ جی کی تھی بیٹان جی بابی آمیں سمجھ آئے اس واسطے اے مفتی صاحب مبارک بات دے مستحقن بندہ جس وقت علم حاصل کرنے واسطے نکل دا یہ گل بھی مشہور و معروفت سے سنی آئی میرے کریم آکا لے صلاة و السلام دا غلام بچہ ہووے یا وڈہ ہووے علم حاصل کرنے واسطے جدو گھر دے وچوں نکل دا یہ اس دا استقبال اللہ رب العزت خود ملائکہ دے ذریعے کس طرح کروان دا یہ بڑی مشہور گلے میرے کریم آکا لے صلاة و السلام دے فرمان مقدس میرے آقا نے فرمایا جدو علم دی تلاش دی اندر بچہ طالبِ علم گھروں نکل دائے ادھروں گھروں سفر کردائے اللہ رب العزت فرمان دائے ملائکہ میرے دین دا طالبِ علم گھروں نکلائے میرے یار معبوب دا غلامیں اے ملائکہ جدھے جدھے پر رکھ دا جاوے ملائکہ تسی اس دا استقبال ان کرو تھلے پر بچھا دے ہونا ملائکہ تسی اس دا استقبال ان کرو آج بندے پر رشان ہوگا ان بھئی جاکتے ہیں مدرسی تا داخل کراچھ ارسا باگو مسید کی تنخان دا آزار تے پندرہ آزار واتا کو جڑے میں بھلا ڈنگیں ڈنگیں مسیدی آرہانیں نماز پڑھنیں ایک مسیدی نماز پڑھنیں چار گچوچا کٹ کے لگے وینیں لہذا چنگا جاکتے ہیں تھوڑے دھاڑے سکول پڑھنے ہیں پارے مولد مہنجسا پیسے بھی کمیسی ہے یاشی نا کرے مسیدی کے قریسی عزتی کوئی نہیں مسیدی میں آکھیں دنیا داراندھی عزت مڑے یا نہ مڑے آج دنیا دا کوئی وڈیرہ بندہ آگے کوئی مالدار جاگی اردار جایداد والا صاحبِ مالوں منا لاندھائے اسی کے کردیاں زیادہ تو زیادہ عزت اس دیئے اندھیئے راستے تے کارپٹ بچھائے جانے نے استقبال واسطے چار جنے کھڑو جانے نے وڈیرے وڈیرے بندے کھڑو جا من بندہ پرادوں تے آوے اتردائے کارپٹ بچھائے استقبال ہو رہے کیے گی پیسہ اے بڑی عزتیں میں آنکھ آئے اس دی عزت دے دنیا تے وے اس میں شاید سلام ہو رہا یا نہیں ہو رہا سلام ہو سگدہ دولت میں ہو رہا ہوئے لیکن میرے بھائی اگر تو اتا اپنے بچے نوں دین دا طالب بیلم بناویں گا ارے کھڑو پا دچ نکڑے گا اللہ دی بار کا دیندر اس دی عزت اللہ پہلے بنا دیندائے اس واسطے اس واسطے احسان چاہیدہ بھائی اپنے بچے دیندائے علم حاصل کروئیاں اے اس جڑا چشمہ مفتی صاحب نے لا دیتا اس چشمے تے لیاو بچے نوں اتھو فیض حاصل کر کے جانگے جس وقت تک اگو بچہ پڑھ دا جاوے گا پڑھاندہ جاوے گا جڑے پڑھا رہے ہیں انا جس والدین نے بھیجا اساں انا اور جڑے نال معامنینا انا اے علم دین او عزت والا علمیں کہ اے خالی کسے نوں نہیں چھوڑ دا جڑا زرق نال تعاون کر دا اس دا بھی اللہ رب العزت اس علم دی وجہ تو بیڑا پار فرما دیندہ ایک بڑی مشہور جے گالے اس سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا بو سارے بندے نائے تو واقع فرسن سلطان محمود غزنوی بادشاہ آیا بڑے ٹیک کیاڑا جنہا ہے اور بادشاہ بھی آیا ہے تے نر رہا ہے اے کس کو خریب دو جے جے بادشاہ آج کا لائپن ہے جنہا ہے جنہا ہے تے اس نے ایک دفعہ پریشانی بڑھ گئے کچھ ایک دو چیزیں دو ترے مسئلے اس دو زینے چیزیں آگئے ہیں بھئی وہ بہت سارے علماء کو بھی گیا آتے آپ بھی مطالعہ کی تا چیزیں لب گئیں ہیں دلائل بھی بندیا جتے سمجھائے بھی لیکن اس میں بھیجات ٹھٹی نہیں تھی نہیں جائی یعنی ذہن مطمئن نہیں ہونا پہا ہے انہوں میں جو ترے چیزیں میں دو بیان کریں گا ایک چیزیں اس نے ذہن میں سوال کھٹک گیا اس سنیا علماء دکڑو یا پڑا سا بھئی قیامت والے دن آمنہ دلال الحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کرے سرے اس نے ذہن میں کھٹک پیدا ہو گئی بھئی میں اگرچہ علماء دا بھی بڑا اترام کرے نا دین میں آسل کی تا گیا نماز روزا بھی کرنا لیکن پتہ نہیں ماں شفاعت لبسی یا نہ لبسی ایک اس کے ذہنے چاہے سوال ایک سوال اس سنا بھئی علماء دکڑو بھئی جڑے طالب علموں نے علماء دینوں نے ان نبیہ نے وارث ہونے کہ انہیں جی نبیہ نے طالب علماء کی انہیں نبیہ دے وارث ہونے جڑے سونے کی تھی گل ذہنے کھٹکا پیدا ہو گیا جڑے کھٹے پرانے کپڑے پائے گئے جتی دروٹی گئی پائے گئی ہونے تے چار پیسے جے پوچ کوئی نہیں ہونے حضور اگیا جو تے ان نبیہ دے وارث کے جو گئے اتنا بڑا اچھا مقام ان نبیہ دا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ نبیہ دے وارث کنج نبوت کوئی آمجی سیدھتا نہیں ہے نا بہت بڑا اچھا مقام میں تھی ایک اے غریب یہ بندہ وراثت نبیہ دی مل گئی اے دوست دے ذہنی سوال اس سوال ہر وقت اوجڑا ہے اندرو ٹک ٹک کرینے رانے ساں جواب ملنے لیکن ذہن مطمئن نہیں ہوندے ایک دن انہیں سوالاں دے باری سوچنا پیا رات دا ٹائم میں تھی اپنے محل دے ہوتے پھر نہ پیا چکر بھی لانے پیا ناڑ سوچنا پیا بھئی اے جڑی دوگ اللہ نے نہ دا جواب نہیں مل دیا میرے کریمہ کا دے علاموں سوچ رہے بادشاہ سلطان محمود غزن میں اپنے محل دے چھتے چکر لارے سوچ دا پیا اے پریشان ہے بڑا سخت سوچ دیاں سوچ دیاں اچانک اس دی نظر گڑی دے اندر پئیے ویکھیا گڑی دے اندر ایک نوجوانیں بچ جائے اس طرح اڑکے کھڑو تاویا کچھ ویکھ دا پیا حیران ہویا راتے ٹائم تے میرے محل دے ارد گرد کون چکر لارے کوئی چورے کونے سکورٹی گارڈ نو بھیجیا جا پکڑ کے لیا کون راتے اس ٹائم پچھلے پیر کونے بادشاہ دے محل دے گرد کی کردہ پیائے چوکی ڈار گیا سکورٹی گارڈ جا کے پکڑیا بچے نو بچے نو پکڑ کے بادشاہ دے سم نے کھڑا کیتا بچے غریبے بادشاہ دے کھڑایا کم نہ پیا پریشان بادشاہ پچھے آؤ بچے کی کردہ پیائے کوئی چور ڈاکو عرض کردہے سونے او چور بھی نئیاں ڈاکو بھی نئیاں ایک غریب ماں دا غریب بچہ ماں باپ کو تو گیائے علم نے دین دا طالب علماں ماں غریبے لوکندے گھر کم کر دی پئیے میں دین دا علم حاصل کردہ پیاماں راتوں سبق یاد کرنا ہوں دائے گھر دے اندر چراغ نہیں کہ روشنی تے سبق یاد کر سکا بادشاہ تیرے روشندانہ دے وچو روشنی باہر نکل رہی ہے اے پار کھڑو کے روشنی تے کھڑاؤ کے سبق یاد کر لیاں کوئی چور نہیں کوئی ڈاکو نہیں بادشاہ نے جدو سنیاں بیندہ تالے بیل میں میرے محلے دے اندر رہندہ ہے غربتی کا جہ تو سبق نہیں یاد کر سکدا پیا بادشاہ نے کیا بیٹا پریشان نہ ہو آج تو بات پریشانی چھوڑ دیت میں جانا تے تیرا علم جانے اس نو آپ نے چوکی دار نو گلایا چوکی دار نو کہندہ اے لے جا چراغ شائی چراغ آپ نے کمرے دا جڑا چراغ سے ہو دیتا اس نو کیا اس نے بچے دے گھر پہنچا دے اور آج تو بات سارا اس تا خرچہ روشنی دا انتظام اس بچے دے گھر پکا ہونا چاہینا بچے نو تسلی دیتی بیٹا تم پریشان نہ ہو میں ام کوئی دوکھ سکھ ہووے کوئی پریشانی ہووے کوئی شیہ لوڑ ہووے تے جس وقت تو نہ دل لے چوئی گھنٹے توڑے وہاں سے دروازہ کھو دا بادشاہ جو اے گل کی تینا بچہ خوش ہویا بچہ خوش ہو کے گھر چلا گیا بچے دے گھر چراغ کھو گیا بڑے عرصے تو بادشاہ والنیندر نہیں آنی پہ یہ نہ سوالا دی وجہ تو راتی چکچر لان والا بادشاہ جو دو طالے بے اندے گھر چراغ کونچیا بادشاہ لو سکھ دی نیند آئے ادھرو آرام کی تا بادشاہ ستائے اے بادشاہ ادھر راکھ لکیے پینات بادشاہ نبی آمنہ دلال نے آکے خواب دی اندر زیارت کرا دیتی ہے اور فرمایا آؤ بادشاہ آج دو میرے وارث کی خدمت کی تیئے میں قیامت والے دن تیری شفاعت کرانگا بڑے عرصے تو سوال ہے جواب نہیں ملنا پہا ہے ایک کام کی تاکڑا بادشاہ طالب علم دے گھر دے اندر چراغ کونچایا بادشاہ طالب علم دا زین مطمئن ہویا اس دے گھر چراغ کونچا آمنہ دلال آر کے زیارت کرا دیتی دو سوال ہے جن جن میں کی دسن تین ہے دو دسن ایک بھئی وارث عالم دین طالب علم نبیان دا وارث کینگے اور دوسرا حضور شفاعت کرنگے یا نہیں کرنگے حضور نے ارشاد فرما تو آج میرے ایک وارث دی خدمت کی تھی میں قیامت والے دن تیری شفاعت کرانگا بس گل ختم میں تیسے ہی کٹھے اٹھے ہیں مفتی صاحب نے کھوی لا چھوڑی اڈا کم بڑھنا اس انا سپورٹ کرنا سپورٹ مالی بھی ضرورت ہونی سپورٹ جانی بھی ضرورت ہونی اور سپورٹ اس طرح بھی ضرورت ہونی بچے اسی پیش کرانے ہیں ایک جاکت تسی دے دے سو نا جی مدرسے چھو پوری ڈھوکا چھو پورے جرائیں چھو شہر چھو اگر ہر محلے چو بھی ایک جاکت آ ونیے نا ہر محلے چھو بہو ساری وڈی گال میں کی تھی ہر گرین ہی نہیں گال کی تھی ہر محلے چو بھی اگر ایک ایک جاکت مسیتی آ ونیے نا علم حاصل کرن واسطہ ہے تے ناڑ تو سنی تھوڑی تھوڑی سپورٹ ہوئی تکی روے مفتی صاحب نے موڑے ناڑ موڑا جوڑی رکھو انشاءاللہ اے اینج نہیں بھئی خالی چندہ کرنے واسطے میں گال کی تھی اے ناڑے چونی اتھے کام آسی ناڑے کبرہ چس وقت ویسو نا جی جنادے ہیں جو موڑا دیتا ویسی تو اس ٹائم انشاءاللہ جڑے نا بچان دی تُسی خدمت کرنے پہو ان قدے توڑے جنازنا توڑ کے نمی گین ہیں اتھے آج کی وی اگر قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں اتھے بیع کی وی پڑھ سننا تُسی قبرہ ویچ باد اچھ پہنچو انشاءاللہ امنا دلال تو سندی نگاہ کرم کر کے قبر دے ویچ زیارت کرا کے فرمانگے اے او بندہ آیا ہے جس میرے وارس بھی خدمت کیتی ہے لہٰذا مفتی صاحب دے دستو بازو بھی پڑھو آپ نے یہ مسجد دوں تکونا آئی تو کجر سے پہلے انگلب کوئی نہیں ہے آج یہ سلسلہ اڑے پورے علاقے سے سلسلہ پہلی دفعہ شروع آیا اللہ جی کامیابی عطا فرمائے مفتی صاحب نو جیڑے بچے دین دا علم حاصل کرن اللہ جی انا کامیاب فرمائے اور تسی جیڑے سنگی نار معاملین نو تو سنتی بھی اللہ جی اپنی خصوصی رحمت ناظر فرمائے وما علیہ اللہ